Hello and welcome back ایکسل کا لیکچر نمبر 4 ہے اور آج کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے وہ ہے ایکسل میں ٹیمپلٹس کیا ہوتا ہے اس کے باہر پہلے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اس پہ آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ایکسل میں آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں ایکسل میں جو ٹیمپلٹس ہیں وہ کچھ یہ نظر آ رہی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپلٹس ہوتی ہیں بنی بنائی فائل یا آپ کہہ سکتے ہیں پری میٹ فائل جو کہ ایکسل آپ کو پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ کس لئے یوز ہوتی ہیں تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے ٹائم کم لگے اور آپ بڑا کام جو ہے وہ کر سکیں اسی ایکسل میں آپ کو دیتا ہوں اب یہاں پہ بہت سے نام دیکھ رہے ہیں سیلز انوائس ٹریکر بلو انوائس بلو بیلنس شیٹ اگر فار ایکسل میں آپ نے کوئی انوائس کرنی ہے اپنے ایکسل میں انوائس میں بہت سے آپشنز ہوتے ہیں آپ نے اپنی کمپنی کا نیم لکھنا ہوگا یا آپ نے کوئی لوگو سیٹ کرنا ہوگا کچھ کولمز بنانے ہوں گے اور ڈیٹا ویٹا لکھنا ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے مل رہا ہے بلو انوائس اس کو میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پریویو لوڈ ہونے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو آ جائے گا آپ کا کمپنی کا نیم لکھ دیں گے بلو آ گیا انوائس نمبر آ گیا یہ بہت سی انفرمیشنز آپ پہ پہ پہلے سی مل رہی ہیں کلر کمیشنز فارمیٹس ہوئے میں ہیں ہیڈنگ سیٹ ہوئی میں ہیں بس میں اس کو کریٹ کر دے تھا ہوں یہ لوڈ ہو رہا ہے بھی اور یہ آپ کے سامنے ٹیمپرٹ جو ہے وہ بن گئی یہ ٹیمپرٹ ہے اب اس میں مجھے اپنا لوگو جو ہے وہ لگانا ہوگا یہاں پہ مجھے اپنا کمپنی نیم جو ہے وہ لکھنا ہوگا انوائس نمبر سیٹ کرنا ہوگا اور اپنا ایکچول ڈیٹا جو ہے وہ لکھ لینا ہے یہ ہے بیسکلی آپ کی ٹیمپرٹ اگر میں یہاں پہ آؤں نیو پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بڑے پریوی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت سی ہیں جیسے میں اکیڈیمک کلینڈر بنا سکتا ہوں انوائس ایک اور بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے لئے اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو یہاں پہ مجھے کچھ اور options مل رہے ہیں کہ you can search for online templates for example میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں مجھے کچھ school سے related کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ school لکھ دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں انٹرنیٹ لگا ہوگا تو یہ ساری schools کی templates آ گئی میرے پاس ایکسل میں schools are related کام جیسے یہاں پہ ہم منتلی college expenses آ گئے ہیں college income and expenses college budget آ گیا ہے اور میں یہاں پہ ڈاؤن کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کافی کچھ آ گیا اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں time table مجھے ایکسل میں time table create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں project timeline, vertical timeline daily scheduling, student scheduling یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے مل رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے click کرتے ہیں load ہو رہا ہے preview, create کر لیتے ہیں تھوڑا سا load, download کرے گا اور آپ کے سامنے یہ schedule جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ دیکھیں time جو ہے وہ set ہوئے میں 8 بجز سٹارٹ ہوئے سوارڈ, ساڑھے آٹ and so on تو دو میں کیوں بول رہا ہوں 8 o'clock, 8.15 and so on یہاں پہ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday Thursday لکھا گیا ہے اور یہ کافی دور تک گیا ہوئے دیکھیں تو تھوڑا سا اس scroll کے چھو ہم دیکھ لیں تو یہ آپ modify بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مجھے یہاں پہ یہ color combination ہے پھر اب mouse جو ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا یہ جو colors ہیں یہ مجھے change کرنا ہے تو اسے میں نے اس کو click کیا and color change نہیں ہو رہا ایک second دیکھ لیتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا اچھے یہ میرا خانم میں می بھی lock کیا ہوئے ہم کو یہ tablet edit کر لیتے ہیں file and یہاں سے ہم لوگ لے لیتے ہیں اچھے یہ more templates پہ بھی آپ click کریں گے تو یہ ہی options آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے یہ sales invite tracker ہے اس کو میں ایک لوڈ کر لیتا ہوں اور اس کا color میں let's suppose change کرنا چاہتا ہوں تو یہ change ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا شاید کس نے lock کیا ہوا تھا تو آپ جو بھی change کرنا چاہیں یہاں پہ invoice ہے یہاں پہ جیسے یہ name ہے اس کو میں change کر سکتا ہوں یہ boxes ہے ان کو میں change کر سکتا ہوں یہاں پہ جو بھی میں چاہوں میں text ہو گیا headings ہو گئی colors combinations ہو گئے ہم لوگ اس کو change کرنا چاہے تو ہم کر کے save کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا template آپ خود سے بھی template بنا سکتے ہیں وہ ابھی آپ نے formatting نہیں پڑی لیکن میں آپ کو simple کر کے بتا رہتا ہوں for example یہ میرا کوئی color combination ہو گئی یہاں پہ میرا کوئی company کا name ہے وہ آئے گا یا کچھ بھی آپ designing کر سکتے ہیں آپ اس کو file پہ جائیں save as کر لیں browse یہاں پہ جو option ہے save as type اس کو پہ آپ click کر لیں تو یہاں پہ آپ کو لکھاو آ رہا ہے excel کی template یعنی ابھی جو file بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی templates بنائی گیا اس کو میں نام رکھ لیتا ہوں for example student اور میں اس کو save کر دینا ہوں یہ student template جو ہے وہ save ہو گئی اس design سے اب آپ اس کو use کیسے کریں گے آپ اس کو use کریں گے ہم اپنی template کو کیسے use کریں گے ہم آتے ہیں new پر اور ہم آتے ہیں چھت پرہ سا scroll کرتے ہیں اور یہاں پہ جو اس کی templates آرہی اس کے ساتھ ایک personal کا button ہے اس کو میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ساری وہ templates آئیں گی جو میں نے personal بنائی ہوں گی یہ یہاں پہ یہ ساری میں نے بنائی ہی اور اس میں ابھی ہم نے جو بنائی تھی اس کا نام بھی آرہا ہوگا یہ student والی بھی آگئی اس کو میں click کرتا ہوں تو آپ کی template جو ہے وہ آگئی آپ کے سامنے تو ایک دفعہ template بنائیں اور اس کو بار پار آپ لوگ utilize کر سکتے ہیں یہ ہے excel میں templates انٹرنیٹ سے download بھی ہو سکتی ہیں آپ کو جس قسم بھی template چاہیے آپ search پر لکھ لیں آپ کے سامنے وہ excel لے آئے گا آج کا lecture اتنہی تھا ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہی تینکیو اللہ حافظ